یہ ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو سناتا ہوں یہ کلپ سنیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈسکیشن کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ اسی طرح کام کرتا ہے یا یہ صرف جو ہے وہ اس طرح کے ایک مقدمے کی کہانی ہے پرویز مشرف مرہوم کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا کیس سماد کیلی مقرر چیف جیسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے تین رکنی بینچ تشکیل دے دیا پانچ ستمبر کو سماد ہوگی بینچ میں چیف جیسٹس عمر عطا بندیال جیسٹس مظاہر نکوی اور جیسٹس جمال مندخیل شامل پرویز مشرف روہ برس پانچ فیوری کو انتقال کر چکے ہیں ہم اندازہ کریں ایک بندہ جس کو فوت ہوئے اس دنیا سے رکست ہوئے سات ماہ کا وقت گزر چکا ہے اس کا نام ای سی ایل میں ڈالنے ای سی ایل سے نکالنے کی کارویل جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اندر اس بندے کی وفات کے ٹھیک سات مہینے کے بعد ہوگی اور یہ ہمارا نظام عدل ہے جس پر لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں عام بندہ جو ہے وہ اس طرح کے کئی مقدمات ہم نے پہلے سنا بہاول پر میں ایک بندہ جیل میں تھا وہ جیل میں اس کو فانسی بھی ایگزیکیوٹ ہوگی اور بعد میں سپریم پورٹ کے اندر اس کے اپیل کی باری آئی اس سے پہلے اس کو فانسی دے دی گئی اس طرح کئی ایسے لوگ ہیں جو انصاف کی انصاف کے انتظار میں جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی اگلی نسل جو ہے وہ ان مقدمات کو فالو کرتی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ اس کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک لمحہ فکریہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں بشمول ہماری عدالتوں کے کہ ان کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کریں ورنہ لوگوں کا اعتبار اس نظام عدل سے اٹھ جائے گا کیونکہ جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بندہ نہ صرف ایک سابق صدر رہ چکا ہے بلکہ سابق آرمی چیف بھی رہ چکا ہے اور ملک کے اندر آرمی چیف ہمارے ملک کے اندر آرمی چیف کی کیا طاقت ہوتی ہے یا کیا اختیار ہوتا ہے یا کتنی اس کی اہمیت ہوتی ہے وہ آپ میں سے کسی کو سمجھانے کے ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ اسلام علیکم